آج ہم بات کریں گے L4, L5, L5, S1 ڈسک بلج کے حوالے سے اگر آپ کو بھی لو بیک پین ہے اور اب آپ کی یہ پین ریڈیئٹ ہو کر آپ کی بٹکس یا پھر لیکس کی طرف جا رہی ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے آپ اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اند تک دیکھیں تاکہ کسی بھی قسم کی کنفیجن جہاں وہ آپ کے معنی میں باقی نہ رہ سکے السلام علیکم ویلکم ٹو میری یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں L4, L5, L5, S1 ڈسک بلج کے حوالے سے آپ جب بھی لو بیک پین کے کمپلین لے کر کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آگے سے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ آپ کو شیعتکہ ہے یا پھر آپ کو L4, L5, L5, S1 ڈسک بلج ہے تو اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے میتھرز کو بھی ڈسکس کریں گے جن کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی لو بیک پین سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسک بلج ہوتا گیا ہے اگر ہم ایک نورمل سپائن کو دیکھیں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے لیکن اگر ہم ایک ایسی سپائن کو دیکھیں اس میں ڈسک بلج ہوا ہو اور اس کے ساتھ ہماری نروز جو ہے وہ ایریٹیٹ ہو کر ہماری پین جو ہے وہ ریڈیٹ ہو کر ہماری پٹک ریجن میں یا پھر ہماری ٹاغوں میں جا رہی ہو تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے ڈسک نے بیسیکلی کشن لائک ایفیکٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنا ہوتا ہے ہماری سپائن کے ایریہ میں اس نے ہماری سپائن کے اوپر مومنٹ میں بہت زیادہ ہماری ہیلپ کرنی ہوتی ہے جب بھی ہم سپائن کے اوپر کوئی مومنٹ پرفارم کرتے ہیں تو اس میں ڈسک کا بہت اہم کردار ہوتا ہے اگر ڈسک سنا پریزنٹ ہو تو ہم اپنی سپائن کے اوپر کسی بھی طرح کی مومنٹ جہا وہ پرفارم نہیں کر پاتے اگر ہم ایک نارمل ڈسک کی بات کریں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے جس میں سینٹر میں ہمارے پاس نیوکلیس پرپوسیز ہوتا ہے اور سائیڈوں پر ہمارے پاس اینولیس فائبروسیز ہوتا ہے اب اگر ہم ایک بلج ڈسک کی بات کریں تو وہ ہمیں کچھ اس طرح کی دکھائی دیتی ہے جس وجہ سے وہاں پہ ایک ڈبلاج اپ ریڈیٹ لادگ ہی saker ہے جس ان کے کہتے ہیں ڈبلج اب وہ جو بالج ہوتا ہے وہ ہماری اسپائنلںٹری ہوتا ہے ان کو ڈیڈیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے جس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیم جب وہ ریڈیٹ ہوتا ہے Grass اور اس کے احساست ہماری پیم جب اور پھر cob پھر ہماری thias میں اور اور ہمارے legs میں جاتی ہے اور پھر ہمارے foot تک وہ پیم جب وہ ریڈیٹ کر رہی ہوتا ہے اگر آپ کو بھی اس طرح کی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ اس دیکھے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے کنسلٹ کر سکتے ہیں یہ تھا کہ ڈسک بلج ہوتا کیا ہے اور ڈسک بلج ہونے کی وجہ سے کس طرح کی پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کازیز آف ڈسک بلج آج اس ویڈیو میں ہم مین مین کازیز جو ہیں ڈسک بلج کی ان کے حوالے سے ڈسکس کرنے والے ہیں نمبر ون ڈسک بلج میں کچھ ہمیں ایسی کنڈیشنز بھی دیکھنا کو ملتی ہیں جو کہ کسی ٹراما کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں مطلب کچھ ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہماری سپائنل ڈیفورمٹیز جو ہیں وہ ڈیویلپ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس کے وجہ سے ڈسک بلج اور پھر وہ ڈسک بلج جو ہے وہ ہماری سپائنل نرز کو ایریٹیٹ کرتا ہے اور پھر ہمیں پین جو ہے وہ ریڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے نمبر ٹو پہ ہمارے پاس آتا ہے پور پوسٹر ہمارے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ پور پوسٹر کی وجہ سے ڈسک بلج کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو لو بیک پین کے ساتھ ساتھ ان کی پین جو ہے وہ ریڈیٹ ہو رہی ہوتی ہے نمبر تھری پہ ہمارے پاس کیا آتا ہے ریپیٹیٹیو موشنز ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ ریپیٹیٹیو لی کچھ ایسی مومنٹس پرفارم کرتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر وہ لو بیک پین جو ہے وہ آہستہ آہستہ شیعتکہ میں یا پھر وہ L4, L5, 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 S1 ڈسک بلج میں کنورٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹس کو پھر کنٹیویسلی پین رہنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور نمبر 4, Anulus Fibrosis کی بیکنس کی وجہ سے جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری ڈسک کے سینٹر میں کیا ہوتا ہے نیکلس پرپوسیز ہوتا ہے اور سائیڈ پر Anulus Fibrosis ہوتا ہے جب Anulus Fibrosis یا اس کی بیکنس ہوتی ہے تو نیکلس پرپوسیز یا وہ موو کر کے سینٹر سے سائیڈ کی طرف جاتا ہے جس سائیڈ پر ویکنس ہوئی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک بینون لائک اپیرنس بن جاتے ہیں ریسن کہتے ہیں بلج اور وہ بلج جو ہے وہ ہماری نروس کو ایریٹیٹ کرتا ہے جس طرح اس کیا ہوتا ہے کہ ہمیں لو بیک پین سویر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پین جو ہے وہ ریڈیئٹ ہو کر ہماری بٹاکریجر میں تھائیز میں اور پھر ہمارے لیکز میں جانا سٹارٹ ہو جاتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس جو کنڈیشن آتی ہے وہ آتی ہیں سپورٹس انجریز کچھ ایسے سپورٹس انجریز ہیں جن میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ڈسک جو ہے وہ سلپ ہو جاتی ہے اور پھر ہمارے ڈسک جو ہے وہ پیچھے کی طرف موو کر کے ہماری نروس کو ایریٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں ہیوی اور ایمپروپر ویٹ لیفٹنگ یہ بھی بہت ایمپورٹنٹ کنڈیشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ ایمپروپر ویٹ لیفٹنگ کے وجہ سے جس کے بعد ان کو لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اور پھر جب وہ اس پین کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے اس کا ٹریٹمنٹ نہیں کرواتے تو اس کے بعد وہ پین جو ہے وہ ریڈیٹنگ پین میں کنورٹ ہو جاتی ہے اچھا یہ تھیں کچھ کاجیز جن کی وجہ سے ہمیں ڈسک بلچ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ایسے پیشنٹ جن کو ڈسک بلچ ہوئی ہوگی تو ان کے اندر کیسے سائن اینڈ سمٹمز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نمبر ون سویر پین ایسے پیشنٹ کو سویر لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر ٹو پہ کیا ہوتا ہے مسل ویکنس اور ایٹ ٹروفی بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اگر وہ اس کنڈیشن کو فوری طور پر ٹھیک نہیں کرتے نمبر ٹو پہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے پیشنٹ کے اندر پین انکریز کب ہوتی جب ان کو کف یا سنیز ہوتی ہے ایسے پیشنٹ جن کو ڈسک بلچ ہوا ہوگا تو ایسے پیشنٹ کے اندر پین انکریز تب ہوتی ہے جب ان کو کف یا سنیز ہو رہی ہوگی نمبر فور پہ کیا ہوتا ہے کہ یہ پین جہاں وہ ریڈیئیٹ ہو کر ان کے بٹک ریجن میں پھر ان کے تھائی میں اور پھر ان کے لیگز کی طرف جا رہی ہوتی ہے نمبر فائیو ایسے پیشنٹ جن کو ڈسک بلچ ہوا ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹ کے اندر ٹنگلنگ اور نم نیس یا وہ ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے ان کے لیگ ریجن میں یا پھر ان کے تھائی کے ایریا میں تو ایسے پیشنٹ ہمیں یہ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ان کا لیگ یا ان کی تھائی جہاں وہ سن رہتی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ان کو یا پھر وہاں پر نیڈلز جیسی سینسیشن جہاں وہ فیل ہو رہی ہوتی ہے تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ فوراں اپنے ہی ڈکٹر کے ساتھ کنسلٹ کریں اگر آپ یا آپ کے اٹھگیت کسی بھی پرسن کو اس طرح کے کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے تو وہ اس طرح کے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے کنسلٹ کر سکتا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم نے ڈیاگنوز کس طرح کرنا ہے کہ ہمیں واقعی ڈسک بلج ہے یا پھر ہمیں ڈسک بلج نہیں ہے اگر تو آپ کو کوئی ٹرامیٹک کنڈیشن ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے ایک سرے بھی کروائیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہماری سپائن میں کوئی فریکچر تو نہیں ہوا ہوا اور اگر آپ کو یہ کسی اور کنڈیشن کی وجہ سے ڈیویلپ ہوئی ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے ایم آر آئی کروائیں ایم آر آئی کروائنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں سوفٹ ڈشو انجریز کا پتا چل جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ ہماری ڈسک جو ہے وہ کس حد تک ڈیموج ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ہمارا بلج جو ہے وہ کس حد تک بن چکا ہے اور پھر وہ بلج جو ہے وہ ہماری نرفز کو کس کس لیول کے اوپر ایریٹیٹ کر رہا ہے جس وجہ سے یہ پینج ہے وہ ریٹیئٹ ہو کر ہماری ٹاؤں کی طرف جا رہی ہوتی ہے نیکس فیزیو تھراپی فیلڈ میں کچھ ایسے سپیشل ڈیسٹ ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوتے ہیں یہ ڈیاغنوز کرنے کے لیے کہ پیشنٹس کو L4, L5, 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 S1 کا ڈسک بلج ہے یا پھر ان کو ڈسک بلج نہیں ہے یا پھر ان کو کسی اور وجہ سے لو بیک پین کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو فیزیو تھراپی فیلڈ میں یہ جو سپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ ایک فیزیو تھراپیسٹ پرفارم کرتا ہے اور ان ٹیسٹ کو بھی ہم نیکسٹ آنے والی ویڈیوز میں انڈیٹیل ڈسکس کریں گے کہ وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ جب اپنے پیشنٹ کو ایسیس کر رہا ہوتا ہے تب وہ پرفارم کرتا ہے نیکسٹ پوائنٹ جب وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ ایسے پیشنٹ جن کو L4, L5, L5, L5 S1 کے لیول کے اوپر ڈسک بلج ہو چکا ہے تو ان کا ٹریٹمنٹ ہم کس طرح کر سکتے ہیں نمبر ون پہ ہمارے پاس آتی ہے میڈیسن میڈیسن میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی انٹی انفلیمیٹری ڈرگز ان کا استعمال کرتے ہیں یا پھر ہم کچھ پین کلرز کا استعمال کرتے ہیں جس سے ہم ہماری پین جو ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں ہمیں کچھ ٹائم کے لیے فائدہ ملتا ہے جب میڈیسن کا اثر ختم ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں پین جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو جاتی ہے میڈیسن سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں وقتی طور پر تو آرام آتا ہے لیکن ہمیں پرمیننٹ آرام نہیں ملتا نیکسٹ ہم جس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے فیزیو ترابی فیزیو ترابی فیلڈ میں ہم ڈیفرنٹ موڈیلٹیز کے استعمال کرتے ہیں ہم ڈیفرنٹ ٹیکنیکز کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم پیشنٹ کو ڈیفرنٹ ایکسرسائزز جو ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں جس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کی لو بیک پین بھی کم ہو جاتی ہے یا پھر اس کے لیکس جو ہیں وہ سن ہو رہی ہوتے ہیں یا پھر اس کو سنیاں چوب رہی ہوتے ہیں یا پھر اس کو نیڈرز لائک سینسیشن جہاں وہ فیل ہو رہی ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ حد تک کم ہو جاتی ہے اور اگر ایسے پیشنٹ جہاں وہ ڈاکٹر کے ساتھ پروپر طریقے کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں تو وہ بہت جلدی جہاں وہ ان سمٹم سے بھی چھٹکارہ حاصل کر لیتے ہیں اور ان کی پین جہاں وہ ختم ہو جاتی ہے نیکسٹ ہم جس ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ڈسکس کرنے لگا ہے وہ ہے سرجری سرجری ہم تب ریکمینڈ کرتے ہیں جب فیزیو تھراپی سے بھی ہماری پین جہاں وہ مینج نہ ہو رہی ہو اور سرجری کو ہم سب سے انڈ پر چوز کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم بغیر سرجری کے ساتھ فیزیو تھراپی کی ہیلپ سے اپنی پین کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو پھر ہم نے سرجری کی طرف کیوں جانا ہے آفٹر سرجری بھی ہمیں فیزیو تھراپی کی طرف آنا بڑھتا ہے کیونکہ ہمارے مسلز جو ہیں وہ ویک ہو جاتے ہیں جس وقت سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیفرنٹ اور پرابلمز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے اس لئے فیزیو تھراپی جو ہے وہ ہمارے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ یا آپ کے اردگیت کسی بھی پرسن کو اس طرح کی کسی بھی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اس طرح کے نمبر پر رابطہ کر کے ہم سے کنسلٹ کر سکتا ہے یا پھر اپنے اردگیت کسی بھی آپ ایسے فیزیو تھراپیسٹ کو دکھائیں جو کہ آپ کس کنڈیشن کو دیکھیں سمجھیں اور پھر اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو پروائیڈ کریں تو ایسی کنڈیشن کو پرلکل بھی اگنور نہیں کرنا چاہیے فوراں اپنے ڈوکٹر کے ساتھ کنسلٹ کرنا چاہیے آج اس ویڈیو میں ہم نے L4, L5, L5, S1 ڈسک پلچ کے حوالے سے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی thank you so much for watching this video please like, subscribe and share my youtube channel thank you so much